سورج جو ہمارے سولر سسٹم کا بادشاہ ہے جو ہمیں روشنی اور گرمی مہیا کرتا ہے روشنی کی وجہ سے ہماری زمین پر دن ہوتا ہے اور گرمی کے وجہ سے ہماری زمین پر سمندر لکوٹ فارم میں رہتا ہے جس کی وجہ سے ہم انسان زمین پر زندگی گزار رہے ہیں اور سورج کی وجہ سے ہماری زمین پر ہواے چلتی ہیں جو ہم انسانوں کے زندہ رہنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں لیکن یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ سورج ہر ایک سیکنڈ میں اپنا چالیس لاکھ ٹین کا میس کھو رہا ہے اور اس ویڈیو کے کمپلیٹ ہونے کے بعد ہمارا سورج اپنا ٹو پینٹ فور بلین ٹین کا میس کھو چکا ہوگا سائنس دانوں کے مطابق آج سے پانچ عرب سال کے بعد ہمارا سورج ختم ہو جائے گا جس طرح ہمارا سورج اپنا میس کھو رہا ہے اس طرح ہماری کائنات کے تمام سٹارز اپنا میس کھو رہے ہیں سائنس دانوں کے مطابق قریب ایک سو ٹریلین سالوں کے بعد ہماری کائنات کے سب ہی تارے ختم ہو جائیں گے اور اس وقت صرف بلیک ہولز ہی موجود ہوں گے جو انرجی کا ایک واحد سورس ہوں گے تو کیا اس صورت میں ہم بلیک ہول کے آس پاس زندہ رہ سکیں گے کیونکہ میں نے اپنی تین ویڈیوز میں ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہے کہ یہ ایک سو لائٹیر کی دوری سے کسی بھی پلانٹ کو اپنی طرف کھینچ کر نگل لیتا ہے اور جو لائٹ کو بھی اپنے اندر سے گزرنے نہیں دیتا تو پھر اس مونسٹر کے قریب زندہ رہنے کے بارے میں سوچنا بھی کیا ایک بیوکوفی والا کام نہیں ہے کیا ہوگا جب ہمارے سورج کے ختم ہونے کے بعد اس کی جگہ ایک بلیک ہول لے لے میرا آپ کو چیلنج ہے کہ اس سوال کا جواب جاننے کے بعد آپ بہت زیادہ حیران ہونے والے ہیں اور بلیک ہولز کے بارے میں آپ کی سوچ بلکل چینج ہو جائے گی کیونکہ آپ جو بلیک ہول کے بارے میں سوچتے ہیں یہ ویڈیو اس سے بلکل مختلف ہونے والی ہے جو آپ کے ہوش اڑا دے گی تو پوری ویڈیو ووچ کیجئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس چینل ایف ٹی وی دھ سائنس ورڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک ضرور کریں کیونکہ ہم پاکستان اور پوری دنیا کے ہر فرد تک سپیس کی امیزنگ انفرمیشن کو بلکل سمپل ورڈ میں پہچانا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیا کریں انیس سو اسی سے لے کر اب تک سبھی سائنس دان یہ مانتے ہیں کہ ہماری کائنات میں موجود ہر گلیکسی کے سینٹر میں ایک بلیک ہول موجود ہے اور پوری گلیکسی اس بلیک ہول کے گرد گھومتی ہے جب بلیک ہول کسی پلینٹ کو اپنی طرف کیچتا ہے تو یہ پلینٹ ریڈیشنز بن کر بلیک ہول سے باہر نکلتا ہے اور یہ ریڈیشنز بلیک ہول کے چاروں طرف پھیل جاتی ہیں جسے ڈیڈ زون کہتے ہیں یہاں ڈیڈ زون کا مطلب ایونٹ ہوریزون نہیں ہے ایونٹ ہوریزون بلیک ہول کا وہ والا حصہ ہے جسے آپ دیکھ پاتے ہیں یہاں پر گریوٹی ہماری پوری کائنات میں سب سے زیادہ ہوتی ہے اور بلیک ہول جب کسی پلینٹ کو اپنی طرف کیچتا ہے تو وہ پلینٹ ایونٹ ہوریزون میں ہی جاتا ہے اور جب وہ پلینٹ ریڈیشنز بن کر باہر نکلتا ہے تو ریڈیشنز بلیک ہول کے چاروں طرف پھیل جاتی ہیں جسے ڈیڈ زون کہتے ہیں یہ تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ بلیک ہول کے آس پاس زندگی کے بارے میں سوچنا بھی بے وکوفی ہے اور پوری کائنات میں یہ واحد ایسی جگہ ہے جہاں زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے لیکن حال ہی میں کی گئی ایک ریسرچ اس کے بلکل برق ثابت ہوئی ہے ہارڈ ورڈ یونیورسٹی کے ایک بہت بڑے ایسٹرو فیزکس منیس فی لنگھم ایک ایسے سائنس دان ہے جو بلیک ہول کے ہر چیز کو تباہ کرنے والی طاقت کے بارے میں نہیں بلکہ بلیک ہول سے ہونے والی اچھائی کے بارے میں سوچتے ہیں انہوں نے اپنی ریسرچ کے ذریعے یہ کہا ہے تب سائنس دانوں کے مطابق ایک سوپر میسیو بلیک ہول کا ڈیڈ زون 32 لائٹیئر تک کا تھا لیکن ابھی کی ریسرچ سے یہ پتا چلا ہے کہ یہ ڈیڈ زون صرف 40 سے 100 لائٹیئر تک ہی پھیلا ہوا ہے یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ ڈیڈ زون کا نام سنتے ہی آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے مائنڈ میں سب سے پہلے یہی خیال آئے گا کہ اس کے ایریا میں جو بھی چیز آئے گی وہ بوری طرح سے تباہ ہو جائے گی لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے اگر ڈیڈ زون میں کوئی پلینٹ ہوا تو وہ پلینٹ بلکل ٹھیک ہوگا اس صورت میں اس پلینٹ پر ہم انسان زندہ رہ سکتے ہیں منیسوی لنگھم یہی کہتے ہیں کہ بلیک ہول صرف چیزوں کو نگلنے کے لیے ہی نہیں بنے بلکہ یہ زندگی کے لیے ضروری بہت ہی زیادہ اہم ایلیمنٹس کو پیدا کرتے ہیں جب ریڈیشنز بلیک ہول کے ڈیڈ زون تک پہنچتی ہیں اس سے کوئی بھی پلینٹ تباہ نہیں ہوگا بلکہ اس میں زندگی کے لیے بہت ہی اہم ایلیمنٹس پیدا ہو جائیں گے جن سے بعد میں پروٹین اور ڈی ای نے بھی پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں ان سب باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جیسا ہم بلیک ہول کے بارے میں سوچتے ہیں بلیک ہول اس سے بلکل مختلف ہیں یہ زندگی کے لیے بہت اہم ایلیمنٹس کو پیدا کرتے ہیں لیکن یہاں پر ایک کنڈیشن ہے کہ اس پلینٹ کی بلیک ہول سے دوری ایک ہیبیٹیبل زون کے اندر ہونی چاہیے لیکن یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ ہیبیٹیبل زون سے کیا مراد ہے ہیبیٹیبل زون سے مراد ایک پلینٹ اپنے سٹار سے نہ زیادہ دور ہوتا ہے اور نہ ہی زیادہ قریب ہوتا ہے بلکہ ایسے جگہ پر ہوتا ہے جہاں زندگی کے لیے سازگار حالات ہوں فار اگزیمپل ہماری زمین جو نہ سورج سے زیادہ دور ہے اور نہ ہی سورج کی بہت زیادہ قریب ہے بلکہ یہ سورج سے ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں ہم انسان زندہ رہ سکتے ہیں تو اس پلینٹ کی بھی بلیک ہول سے دوری ایک ہیبیٹیبل زون کے اندر ہونی چاہیے جس سے اس پلینٹ پر بہت ہی زبردس ایٹموسفر ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے اس پلینٹ پر زندگی کے چانسز ہو سکتے ہیں ایسا ہی ایک کنسپٹ انٹرسٹیلر نام کی ایک مووی میں بھی دکھایا گیا تھا جس میں بلیک ہول کے آس پاس تین ہیبیٹیبل پلینٹس کو دکھایا جاتا ہے اور ان پر فیوچر میں انسان کی نسل کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر بلیک ہول کے آس پاس کوئی پلینٹ ہوا تو اس کا محول کیسا ہوگا وہاں کی دنیا کیسی ہوگی سائنس دانوں کے مطابق ان کی تعداد لاکھوں میں ہو سکتی ہے تو اس صورت میں اگر کسی پلینٹ پر انسان ہوئے تو وہ وہاں اکیلے نہیں ہوں گے مطلب جیسے ہم انسان دوسری پلینٹس پر زندگی کو تلاش کر رہے ہیں جس میں ہم مسلسل ناکام ہو رہے ہیں لیکن بلیک ہول کے آس پاس رہنے والے انسانوں کے لیے ایسا نہیں ہوگا کیونکہ بلیک ہول کے چاروں طرف لاکھوں ہیبیٹیبل پلینٹس ہوں گے جن میں سے کئی پلینٹس پر زندگی بھی ہوگی یہ بات جان کر آپ بہت زیادہ حیران ہوگے کہ یہاں پر دو پلینٹس کے درمیان کی دوری ہماری چاند کی دوری سے بھی دس گناہ کم ہوگی تو اس صورت میں ان پلینٹس پر رہنے والے لوگ جب آسمان کی طرف دیکھیں گے تو انہیں بہت سارے پلینٹس دکھائی دیں گے جو بہت ہی زیادہ خوبصورت نظارہ ہوگا لیکن یہاں میں بات کر رہی ہوں بلیک ہولز کے ان پلینٹس کے بارے میں جن کا اٹموسفر زندگی کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوگا لیکن اگر آپ نے انٹرسٹیلر مووی دیکھی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس مووی میں بلیک ہول کے آس پاس جن پلینٹس کو دکھایا گیا تھا ان کا محول بہت ہی زیادہ خطرناک تھا اس مووی میں دکھایا گیا تھا کہ ایسٹرنوٹ بلیک ہول کے پاس موجود دو پلینٹس پر زندگی کو تلاش کرنے جاتے ہیں لیکن وہاں پر وہ خطرناک سنامی برف کے بادل اور اکسیجن کی کمی کا سامنا کرتے ہیں جو ہم انسانوں کے لیے بلکل بھی اچھا نہیں ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ ایک مووی تھی اور بہت بڑی سنامی اور برف کے طوفان صرف انہی پلینٹس پر آتے ہیں جو بلیک ہولز کے بہت زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی پلینٹ بلیک ہول کے ہیبیٹیبل زون میں ہوگا تو اس پر ایسا کچھ نہیں ہوگا اس کا محول انسانوں کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوگا لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ بلیک ہولز کے قریب وقت آہستہ آہستہ سے گزر رہا ہے فار اگزمپل بلیک ہول کے آس پاس دو پلینٹس ہیں ایک پلینٹ ایکس اور دوسرا پلینٹ زی پلینٹ ایکس بلیک ہول کے بہت قریب ہوتا ہے اور پلینٹ زی بلیک ہول سے تھوڑا دور تو اس صورت میں پلینٹ ایکس پر ٹائم بہت آہستہ رفتار سے گزرے گا اور پلینٹ زی پر پلینٹ ایکس کے مقابلے میں ٹائم بہت تیزی سے گزرے گا منیسوی لنگم کی ریسٹ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم بلیک ہولز کو جتنا خطرناک سمجھتے ہیں اصل میں یہ ویسا بلکل بھی نہیں ہے بلکہ بلیک ہولز کی وجہ سے کسی پلینٹ پر زندگی کا آغاز ہو سکتا ہے اور اگر فیوچر میں ہم انسان زندہ رہے تو ہم بھی بلیک ہول کے کسی پلینٹ پر رہ پائیں گے جب عربوں کھربوں سالوں کے بعد ہماری کائنات کے سب ہی سٹارز ختم ہو جائیں گے جس میں ہمارا سورج بھی شامل ہوگا اور صرف بلیک ہول ہی بچیں گے اور جس طرح آج ہم اسمان میں سورج کو دیکھتے ہیں تو کیا پتہ فیوچر میں انسان سورج کی جگہ ایک خوبصورت بلیک ہول کو دیکھے لیکن ایسا ہونے میں ابھی بہت وقت باقی ہے اور جب ہمارا سورج ختم ہو جائے گا تو اسی کے ساتھ ہم بھی ختم ہو جائیں گے تو نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا کہ کیا فیوچر میں انسان بلیک ہول کے ذریعے زندہ رہ پائیں گے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اس ویڈیو کا ٹارگٹ رکھتے ہیں تین ہزار لائکس اگر اس ویڈیو پر یہ ٹارگٹ کمپلیٹ ہو گیا تو ہم پوسیبلیٹیز یعنی کیا ہوگا اگر جیسے ویڈیو کی بہت زبردست سیریز لے کر آئیں گے جو آپ کے نالج میں بہت زیادہ اضافہ کرے گی اور اگر آپ ہمارے سولر سسٹم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری پلیلیسٹ میں جا کر سولر سسٹم سیریز کی ویڈیوز کو دیکھیں جو آپ کی سوچ کو بلکل ہی چینج کر دے گی اور نیکسٹ ہم سپیس سے ریلیٹیڈ بہت ہی زبردست ویڈیوز کو لے کر آنے والے ہیں جو سپیس کے بارے میں آپ کی سوچ کو بلکل چینج کر دے گی تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کو نوٹفیکشن آپ کو مل سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ